رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایڈوپ فوٹی شاپ میں آج ہمارا ٹوپک ہے دوز ٹول برن ٹول اسپنس ٹول ٹھیک ہے تو چلی ویورز ہمیں اپنے ٹوپک کی جانب چلتے ہیں اور ایڈوپ فوٹی شاپ کو اپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی فائل میں آئیں گے نیو پر کلک کریں گے اپنی ریکائرمنٹ کے حساب سے پیج کے ویورز ہائٹ غیرہ ہم ریزولیشن سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اوکے کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے فائل میں آئیں گے اپن پر کلک کریں گے اپن پر کلک کرنے کے بعد اپنا کوئی ایمیج سیلک کر لیں گے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اوکے کرا لیا سپوس کریں ہم نے یہ ایمیج ہے اس کو ہم نے سیلک کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب سپوس کریں کہ اس کے اوپر ہم اپنا اور ڈوز ٹول کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں آپشن کون تھا ہے ڈوز ٹول کیا کر رہا ہے کہ دیکھئے گا اس پکچر کے اوپر وائٹنیس لے آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پکچر کے اوپر آپ کے وائٹنیس لے کے آئے گا اس کی پکچر کو برائٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو آرام سے ہم نے اس پر اس کے کلر کو برائٹ کیا ہے سمجھ میں آگی بات اور یہ اوپر اس کے آپشن ہیں ایکس پلوزر ہے آپ کے پاس اس کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے شیڈز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس جتنا آپ اس کو بڑھائیں گے یہ اتنا زیادہ اور بڑھ جائے گا کم کریں گے تو بلکل کم رکھا ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہاں پر اس کے بعد رینج آ رہی ہے رینج کے شیڈوز کے اوپشن ہے میڈ ٹونز ہیں ہائی لائٹس ہیں تو زیادہ تر ہم میڈ ٹونز کو سیلیکٹ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں میڈ ٹونز کو رینج میں ہم نے میڈ ٹونز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایک پوزر میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے سپوز کر لیں ہم نے 50% سیٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کرنا ہے جیسے کہ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں پھر اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں فائل میں آئیں گے اوپن پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنے ایمیج کو سیلیکٹ کریں گے اوکی کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں ہم نے سیٹنگ یہاں پہ کیا رکھی تھی رینج ہم نے جو رکھی ہے اس کی میڈ ٹونز رکھی ہے اور برش کا سائز ہم نے رکھا ہوا ہے 65 اور چلیں 71 کر لیا ہم نے اس کے بعد ایک پوزر ہم نے جو ہے وہ رکھ لیا سپوز کر لیا کہ 56 رکھ لیا اب ہم اس کے اوپر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کی پکچر کو اندر بریٹنس پیدا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلیر تو یہ ابھی آپ کے پاس آپ کی پکچر کو دیکھیں بریٹ کر دیا اس نے تو اسی طریقے سے پھر نیکس اوپشن آ رہا ہے آپ کے پاس برن ٹول برن ٹول کے لیے میں ایک پکچر اور اوپن کر لیتا ہوں چلیں اسی پہ پہلے کر کے دکھا رہیتا ہوں آپ کو برن ٹول کیا کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں اس کو سب سے پہلے میں نے یہاں پر برن ٹول کو سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد اب ہم اس پہ آپ دیکھیں یہ بلیک کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ ڈار کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ دیکھیں جیسا تھا ہم نے اس کو ویسا ہی کر دیا تو یعنی کہ مقصد کیا ہوا برن ٹول ہے وہ آپ کے جلانے کا کام کرتا ہے نہیں ڈار کر دیتا ہے آپ کی پکچر کو اسی کو میں ایک ایمیج پہ اور اپلائے کر کے دکھا دیتا ہوں سپوس کریں یہ ایمیج ہے ہمارے پاس اب اس پہ ہم نے یہ دیکھ لیں آپ کے پاس ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے کلر کو یاد سے کتنے سپیڈ میں چینج کر لی ہے ٹھیک ہے تو اب یعنی کہ یہ جو آپ کا برن ٹول ہے یہ آپ کے پکچر کو ڈار کر دیتا ہے یعنی کہ جیسے آپ ایک چلاوہ کلر ہوتا ہے اس ٹائپ کا کر دیتا ہے تو اس کی بھی جو اوپر سیٹنگ ہے وہی ہے رینج ہم نے میٹ ٹونز رکھی ہوئی ہے ایکسپوروزر ہم نے ففٹی پرسنٹ کر لیا آپ بڑھانا چاہیں بڑھا بھی سکتے ہیں کم کرنا چاہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ اٹھس ای ڈیپینڈ آن یور ریکوائرمنٹ دیورنگ ورک آپ اپنی کام کے دوران آپ کی ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس کو دوبارہ سے کلوز کر دیتا ہوں اس کو بھی کلوز کر رہا ہوں اس پہ بھی کلوز کر دیتا ہوں اور اس پہ ایک نیو ایسپوریمنٹ میں آپ کو اور کر کے دکھا دیتا ہوں کہ عموماً لوگ اس کو سکن پر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں میں اس کو آپ کو ہیئر پر اپلائے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے ہیئر اس کے جو وائٹ ہیئرز ہیں اس کے ہم شیٹ چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات سنوے آ رہی ہے اب یہ دیکھیں اس کی مدد سے ہم نے اس کا ہیئر کے کلر بھی چینج کیے ہیں کوشش کی ہے ہیئر کے کلر چینج کرنے کی ایک ایک ایگزامپل تھی وہ میں نے آپ کو دیئے رہے کی کوشش کیا باقی یہ دو جو سیڈ پر تھوڑے بہت پروبلمز آ رہی ہیں یہ ہم برش کی مدد سے بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو برن ٹول اور دوست ٹول دونوں سمجھ میں آگے ہوں گے سپنج ٹول کیا کرتا ہے یہ ڈی سیچوریٹ کرتا ہے بیسکلی جیسے کہ ابھی ہمارے پاس یہ میں نے ایک واش اٹھا لی ہے نہیں اوپن ہو رہی ہے چلیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک اسی پہ ہم اسی اپشن کو اپلائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اسپنج کو کہ یہ کیا کام کر رہا ہے دیکھیں ہلکا سا ڈی سیچوریٹ کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ بیلوزہ ایفیکٹ دی رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہی اس کا کام ہے تو اب میں آپ کو انڈو بھی کر کے دکھائیتا ہوں یعنی کنٹول آلٹر زیڈ کر کے دکھائیتا ہوں تاکہ آپ یہ اس کا اوریونل ایفیکٹ تھا اور ہم جب کام کرتے ہیں تو یہ ایفیکٹ آ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اور جن بچوں کو نہیں سمجھ میں آیا وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیئے ویورڈ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ اللہ